اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک فوجی افسر کے بیان ریکارڈ کرانے سے متعلق ایک بڑی اہم خبر اس وقت آ رہی ہے اور یہ بیان عمران خان سے متعلق ریکارڈ کروایا گیا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ فوجی افسر کون ہے اور انہوں نے کس سلسلے میں عمران خان کے حوالے سے بیان ریکارڈ کروایا ہے یہ تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کہ عمران خان نے دو تین ایسے مواقع ہیں جہاں پہ یہ ساری سٹوریز رکھی ہیں جہاں پہ انہوں نے ان افسران کے نام لیا اور کہا کہ آپ ان سے پوچھ لیں مثال کے طور پر ابھی آپ نے دیکھا کہ سائفر والے معاملے میں عمران خان کی لیگل ٹیم نے یہ کہا کہ یہ جو سائفر ہے یہ جو باقی ڈاکومنٹس ہیں ان کی حفاظت کرنا یا حفاظت میں رکھنا پرائم منسٹر کا کام نہیں ہوتا بلکہ یہ کام ملٹری سیکرٹری کا ہوتا ہے اور اس وقت جو ملٹری سیکرٹری تھے وہ برگیڈیر چیما صاحب تھے اب وہ پروموٹ ہو کے میجر جنرل بن گئے ہیں تو آپ جانے اور وہ جانے اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو توشہ خانہ والا معاملہ تھا جج حمایوں دلاور کی عدالت میں بھی عمران خان کے وقالہ نے کہا تھا کہ عمران خان نے خود جا کے تو مارکیٹ میں کوئی چیز نہیں بیچی انہوں نے ملٹری سیکرٹری کو وہ تحائف دیے اور ملٹری سیکرٹری نے مارکیٹ میں جا کے وہ فروخت کر دیے غلط فروخت ہوئے یا صحیح فروخت ہوئے تو آپ اس وقت کے ملٹری سیکرٹری جو اس وقت برگیڈیر تھے اور اب وہ میجر جنرل ہیں وسیم چیما ان کو بلائیں اور ان سے جواب تلبی کریں لیکن ظاہر ہے یہ کام اتنا حسان نہیں تھا آپ کو ناظرین اکرام پتا ہے کہ توشہ خانہ والا معاملہ ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں پر چل رہا ہے یعنی الیکشن کمیشن نے بھی اس کیس کو پرسو کیا پھر اس معاملے کو لے کے نیب بھی پرسو کر رہا ہے پھر القادر ٹرسٹ والا معاملہ ہے اب القادر ٹرسٹ والے معاملے میں عمران خان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے ایک یونیورسٹی کیوں بنا دی اب خبر آئی ہے نیب سے اور خبر کریڈیبل سورس سے ہے خبر یہ ہے کہ ایک اہم عسکری شخصیت نے القادر ٹرسٹ کیس میں نیب کو اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا اور ممکنہ طور پر یہ جو اکثری شخصیت ہے یہ اس وقت کہ عمران خان کے جو ملٹری سیکرٹری تھے میجر جنرل چیما ان کے حوالے سے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ بیان ریکارڈ کروایا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خبر کہاں سے آئی یہ خبر شاہد اسلم جو کہ بڑے ہی اچھے جنرلسٹ ہیں میں ان کے اچھے جنرلسٹ ہونے کی نشانی آپ کو بتا دیتا ہوں نواز شریف آپ جو مرضی جنرل باجوا کے بارے میں کہتے رہے ہیں شاہد اسلم نے جنرل باجوا کے اساسوں سے متعلق ایک خبر بریک کی تھی جس سے آپ کو پتا چلا تھا کہ ان کے اساسیں اتنے عرب یا خرب کے کیسے بنے نورانی صاحب والی ویب سائٹ پر وہ خبر شائع ہوئی تھی پھر اس کو لے کے کیا ہوا تھا کہ بغیر شکایت کے یعنی جنرل باجوا نے اس میں کوئی ایف آئی آر درجہ نہیں کروائی کوئی وہ شکایت کنیندہ نہیں تھے پاکستان کے ایف بی آر کے افسران گرفتار ہوئے ان کو سزائیں بھی ہو گئیں تو وہ خبر بریک کی تھی شاہد اسلم نے بار بار وہ کہتے رہے کہ ایف بی آر کے وہ افسران ان کا سورس نہیں تھے انہوں نے اپنا سورس نہیں بتایا اور انہوں نے کہا کہ صحافی اپنا کبھی سورس نہیں بتاتا تو اب شاہد اسلم نے یہ بتایا ہے کہ ایک اہم اسکری شخصیت جو غالب امکان ہے کہ وہ ملٹری سیکرٹری ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ تو کسی اسکری شخصیت کا اس کیسے لینا دینا نہیں ہے تو یہ ایک بڑی اہم ڈیویلپمنٹ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ القادر ٹرس کے اندر جو انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا ہے ظاہر ہے اس میں ملک ریاض صاحب بھی آئیں گے اس میں بشرا بی بی بھی آئیں گی باقی سب بھی ہیں تو وہ بیان کیا ہے کیا وہ بیان عمران خان کی جان چھڑانے کے لیے کافی ہوگا یا وہ بیان عمران خان کو مزید پھنسانے کے لیے کافی ہوگا ظاہر ہے ابھی تک اس کے بارے میں مزید تفصیلات سامنے نہیں آئیں بس یہی پتہ چلا ہے کہ انہوں نے بیان ریکارڈ کروا دیا ہے دوسری جانب ناظرین اکرام نواز شریف کو واپس لایا جا رہا ہے یعنی وہ آ تو نہیں رہے بلکہ انہیں لایا جا رہا ہے کیونکہ اب بتایا جا رہا ہے وہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ میں اس ملک کا چوتھی بار وزیر اعظم بنوں گا بنے ضرور پہلے بھی آپ تین بار وزیر اعظم بنے ہیں جو بنانے والے ہیں وہ بھی شوق پورا کر لیں وہ ہر بار آپ کو لے کے آتے ہیں پھر ان کا شوق اتر جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ میڈیا کے ذریعے اور دیگر ہتھکنڈوں کے ذریعے جو آپ کی بینڈ بجاتے ہیں وہ بھی سب کو پتا ہے تو نواز شریف ضرور اپنا شوق پورا کریں قوم تو گئی بھاڑ میں قوم کا کیا ہے جیلوں میں ڈالیں گے تیس چالیس غریبوں کو پھڑکا دیں گے کچھ لوگوں کو نامعلوم کر دیں گے تو وہ ڈر سہم کے خوف زدہ ہو کے گھروں میں بیٹھ جائیں گے حضور کا شوق سلامت شہر اور بہت تو حضور اپنے شوق کی خاطر ضرور یہ آگ لگائیں ناظرین اکرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف کے گوال منڈی والے حلقے کا بیشتر بار سروے کروایا جا چکا ہے وہاں کی اکثریت کو نواز شریف کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہ وہ اس کو تبدیلی سمجھتے ہیں ان کے اپنے حلقے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک عمران خان ہے جو غلط ہے یا صحیح ہے یہ بات کی بات ہے لیکن وہ اپنے ملک میں سزا کٹ رہا ہے اپنے ملک میں جم کے بیٹھا ہے لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ نواز شریف کے اوپر جب مشکل وقت آتا ہے تو وہ ملک سے ہی فرار ہو جاتی ہیں اب ایک سروے کیا گیا ہے حبیب اکرم کی طرف سے اور حبیب اکرم کا سروے بہت ایکوریٹ ہوتا ہے وہ بڑے ہی کریڈبل جنرلسٹ ہیں ہم نے دوہزار اٹھارہ میں ان کے سروے کو دیکھا وہ جو بات سروے کے حوالے سے کرتے ہیں وہ بڑی ایکوریٹ ہوتی ہے اب انہوں نے ایک سوال کیا کہ کیا نواز شریف کی آمد کے بعد مسلم لیگ نون الیکشن جیت جائے گی اور آپ کو پتہ ہے یہ سروے کہاں پہ ہوا ہے یہ سروے کسی دور دراز علاقے میں نہیں ہوا کہ آپ یہ کہیں کہ یہ سروے جا کے انہوں نے پنڈی میں کر لیا یا کسی دیہات میں کیا ہے یہ سروے انہوں نے لاہور میں کیا ہے مسلم لیگ نون لاہور کے بارے میں دعویٰ کرتی ہے کہ وہ ان کا گڑھ ہے اب ذرا سروے کا نتیجہ سن لیں اس سوال کے بعد لاہور کی سرسٹھ فیصد عوام نے سکسٹی سیون پرسنٹ ایک بہت بڑا نمبر ہے یعنی ٹو تھرڈ کے قریب یعنی دو تہائی تقریباً لوگ لاہور کے یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نہ ہی وہ الیکشن جیت پائیں گے جبکہ ستائیس فیصد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ جیت جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چار سیٹوں پر الیکشن ہوں تو اس میں سے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک سیٹ وہ جیت پائیں گے تو اگر چوتھے حصے پر آنا چاہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے دوسری جانے مزید گرفتاریاں کی جارہی ہیں اور لیول پلینگ فیلڈ کی خواہش پوری کی جارہی ہے زہد گشگوری نے کہا ہے کہ سم مور اریس جبکہ منیب اختر نے انڈورز کیا پلین فارہ وائل یار آپ گرفتار پورے ملک کو کر لو گرفتاریوں سے کیا فرق پڑتا ہے اور گرفتاریاں تو آپ کب سے کرتے آ رہے ہیں لیکن کیا اس سے کوئی پاکستان کی خدمت ہو گئی ہے پاکستان کی کوئی بیتری ہو گئی ہے وہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ لوگوں کی نفرتوں میں اضافہ ہوا ہے لوگ ان طاقتوروں سے مزید متنفر اور دور ہوئے ہیں جو چھتر سالوں سے پیچھے بیٹھ کر ڈوریاں ہلاتے رہے ہیں اور اب جب ننگے ہوئے ہیں تو اپنی ہی عوام پر اپنے مسلز شو کر رہے ہیں دوسری جانب عمران خان سے متعلق یہ ڈیویلپمنٹ ہے اگر آپ کو یاد ہو عمران خان کی رہائی سے متعلق لطیف خوصہ یہ دعویٰ تو ضرور کرتے نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان دو ہفتے سے زیادہ جیل میں نہیں رہیں گے لیکن دوسری جانب جو عمران خان کے وکلہ ہیں انہوں نے ایک پوری فیرس جاری کیا انہوں نے گیارہ کیسز بتائے ہیں جو جسس آمیر فاروق کی عدالت میں زیرے التواہ ہیں اور ان پر وہ فیصلہ نہیں کر بارے بچارے بار بار بیمار پڑ جاتے ہیں شاید لوز موشن لگ جاتے ہیں جو ہی عمران خان کی سماعت کا دن آئے ان کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے اور کوئی اگر سماعت وہ سن بھی لیں تو اس پر فیصلہ محفوظ کر کے انڈے دینے بیٹھ جاتے ہیں پچھلے چار ماہ سے مسلسل ہم اس معزز جاج کا یہی رویہ دیکھ رہے ہیں اب کون سے فیصلے ہیں توشہ خانہ ریفرنس اپیل ہے توشہ خانہ سزا کے خلاف اپیل ہے توشہ خانہ کے اندر درخواست ہیں اٹک جیل سے ڈیالہ منتقلی کی درخواست سائفر کیس کی ایف آئی آر ختم کرنے کی درخواست اوپن ٹرائل کی درخواست مزید کسی مقدمے میں گرفتاری نہ ہو ڈاکٹر سے ملاقات کی درخواست دوستوں تک رسائی یہ تمام زمانتیں ہیں اور یہ تمام کے تمام معاملات پینڈنگ ہیں اور تحال ان کے اوپر کوئی فیصلہ ان کی عدالت نہیں کر پا رہی معلوم نہیں کہ جسس آمر فاروق فیصلہ محفوظ کر کے کہاں رکھ لیتے ہیں کوئی کونسی ایسا کونسا ایسا ان کے پیٹ میں مروڑ ہے جو وہ فیصلہ سنا نہیں پاتے اس سوال کا جواب ہمیں اس وقت تک نہیں مل پا رہا دوسری جانب ناظرین اکرام عمران ریاض خان کا کیس آج بھی لگا ہوا تھا آج جی پنجاب بھی پیش ہوئے آج چیف جسس کو یہ کہنا پڑا ان کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ میں پانچ ماہ سے یہ سن رہا ہوں کہ اس کیس میں پیش رفت ہوئی ہے یہ آپ کو آخری موقع ہے کہ اگر عمران ریاض خان بازیاب نہ ہوئے تو میں قانون کے مطابق ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لوں گا چیف جسس لاہور ہائی کورٹ امیر خان بھٹی نے آئی جی پنجاب کو یہ کہا ہے وہاں پہ جو ان کے وکیل تھے میاں علیہ شفاق انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ چوبیس گھنٹے کا مزید وقت دے دیں ہمیں جو ہے وہ کچھ ڈیویلپمنٹ نظر آ رہی ہے جس پہ چیف جسس نے کہا کہ میاں صاحب آپ کونسی ڈیویلپمنٹ سے مطمئن ہیں مجھے نہیں معلوم بتائیں کونسی ڈیویلپمنٹ ہے جس پہ پھر جب انہوں نے بتایا کہ ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے تو امیر خان بھٹی نے کہا میں آپ کی وجہ سے مزید وقت دے رہا ہوں اور میرے صبر کا پہمانہ لبریز ہو چکا ہے جس کے بعد عدالت نے اب سمات چھبیس ستمبر تک ملتوی کر دیا ہے اور عدالت نے عمران ریاض خان کی رہائی یا ان کی بازیابی کے حوالے سے یہ آخری محلت دے دیا اللہ کرے یہ بریک تھرور جو میاں علیہ شفاق کو نظر آ رہا ہے وہ عمران خان کی رہائی یا بازیابی کا سبب بنے ہم سب اس انتظار میں ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ عمران ریاض خان جلد اپنے گھر واپس آ جائیں آمین تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا